حاضرین جشن سلام علیکم صدر محترم سے اجازت لیتے ہوئے اسٹیش پر موجود تمام علماء اکرام سے اجازت لیتے ہوئے اپنی بات کا آغاز چار مصروں سے کر رہا ہوں سماعت فرمائیں چونکہ جشن قائم ہے بہت جلدی جلدی اپنے سفر پورا کروں گا سماعت کنے ہیں کس کے حق میں یہ سارے جہان کے دریا ہیں کس کے حق میں یہ سارے جہان کے دریا بہت ہی جلد کھلے گا یہ راز پانی پہ بہت ہی جلد کھلے گا یہ راز پانی پہ ہے اس کے ہاتھ میں اب باسے با وفا کا عالموں اسی لیے تو پڑے گا نماز پانی پہ اسی لیے تو پڑے گا نماز پڑھ دیں بہت جلدی ایک مطلع چند شیر ایک مصرہ ہوا تھا چلو کے ذکر امام زمہ کیا جائے نظیر بھائی کیا آپ کیا جائے چلو کے ذکر امام زمہ کیا جائے ارے ایک نعرہ لگا اس میں چار لوگوں نے جواب دیا ہے کم سے کم اتنے لوگ موجود ہیں ہزاروں لوگ جواب کیا دیجئے ہیں علی کا ذکر جو بھر دے زبان کیا جائے علی کا ذکر جو بھر دے زبان کیا جائے منافقین کچھے را دھوا کیا جائے منافقین کچھے را دھوا کیا جائے شیر پیش کر رہا ہوں سماس فرما ہے انشاءاللہ سب بولیں گے علی کی مدہ میں میسم کا میں مقلد ہوں علی کی مدہ میں میسم کا میں مقلد ہوں میری ربا پہ بھی خنجر روا کیا جائے میری ربا پہ بھی خنجر روا کیا جائے اور یہ شیر دعا چاہتا ہوں اسٹے سے بھی حافظ بھائی دکھاؤ ان کو علی کو نماز پڑھتے ہوئے دکھاؤ ان کو علی کو نماز پڑھتے ہوئے نسیریوں کے یقین کو گھما کیا جائے نسیریوں کے یقین کو گھما کیا جائے چلو کہ ذکر امام زما کیا جائے جتنے لوگ موجود ہیں سب سے شرکت چاہتا ہوں بہت قراب زمانہ ہے آج کر لوگوں چلو کہ ذکر امام میں زما کیا جائے چلو کہ ذکر امام زما کیا جائے یہاں سے لے کر آخری مجمع تک جتنے لوگ موجود ہیں شیر پیش کر رہا ہوں آج کی رات کا پہلا تحفہ قضا قضا یہ بولی کہ ساری زمین حسین کی ہے قضا یہ بولی کہ ساری زمین حسین کی ہے عبید دفن تجھے اب کہا کیا عبید دفن تجھے قضا حیدر 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 اب کہا کیا جائے عبید سلام ہے آپ کی سماکوں پر یزید دفن تجھے اب کہاں کیا جائے یزید دفن تجھے اب کہاں کیا جائے کسی شیر کی وضاحت نہیں تمہید نہیں بہت جلدی جلدی اپنے سفر کا کو پورا کرنا ہے ایک مطلع چند شیر اور پیش کر رہا ہوں سمات فرمائیں ایک مصرہ ہوا تھا سرزمین پورا معروف پر مصرہ تھا صبحِ آشورہ علی اکبر کا لہجہ دیکھنا شروع سے آخر تک دعاوں کا تعلیم ہوں مطلع سنیئے لخنو اپنے بچوں کے لیے جس گھر میں رشتہ دیکھنا اپنے بچوں کے لیے جس گھر میں رشتہ دیکھنا پھر کھنئے اپنے بچوں کے لیے جس گھر میں رشتہ دیکھنا پہلے عقیدہ دیکھنا اپنے بچیں پہلے عقیدہ دیکھنا اہمیت رشتوں کی تم کو بھی پتا چل جائے گی اہمیت رشتوں کی تم کو بھی پتا چل جائے گی پرچم عباس میں مشکے سکینہ دیکھنا پرچم عباس میں مشکے سکینہ دیکھنا پرچم عباس میں مشکے سکینہ دیکھنا مل چکے ہیں اپنے رخ پر ہم بھی خواہ کے قبلہ خوبصورت ہو چکے اب آئینا کیا دیکھنا شیر پیش کر رہا ہوں دعائیں چاہتا ہوں آخری منجمے تک فوج باطل پر تھی حملہ ہر عدہ عباس کی بیٹھنا اٹھنا تہلنا سوے دریہ دیکھنا آخری منجمے تک توجہ غطالی ہشتے سے بھی جو آ چاہتا ہوں گھر کوئی آ کر کہے تم سے کہوں منصف مداد خاتل زہرہ پہ لانک کر کے چہرہ دیکھیں خاتل زہرہ پہ لانک یا علی یا علی یا علی بہت اچھا فرمہ مولا آپ سب کو سلامت رکھیں عقیدہ دیکھنا مصرہ تھا صبحِ آشورہ علی اکبر کا لہجہ دیکھنا دعائیں چاہتا ہوں اہلِ علم کا مجمع ہے کہہ رہی ہوگی شبِ آشوریِ روحِ بلال کہہ رہی ہوگی شبِ داریاں سنتے ہیں نا کہہ رہی ہوگی شبِ آشوریِ روحِ بلال خبِ آشورہ علی اکبر کا لہجہ دیکھنا شبِ آشورہ علی اکبر کا لہجہ دیکھنا شبِ آشورہ علی اکبر کا لہجہ دیکھنا شبِ آشورہ علی اکبر کا لہجہ دیکھنا سنتے ہیں نا سبِ آشورہ علی اکبر کا لہجہ دیکھنا سبِ آشورہ علی ایک مطلع چند شعر ہو سماعت فرمائیں حضرات دعائیں چاہتا ہوں آپ تمام حضرات کی ایک مطلع چند شعر سنیئے بلکل تازہ ہے کلام لگائے لاکھ بری سے بری نظر کوئی آپ کو بولنا فرض بنتا ہے لگائے لاکھ بری سے بری نظر کوئی لگائے لاکھ بری سے بری نظر کوئی غم حسین پہ پڑتا نہیں اسے کوئی لگائے لاکھ بری سے بری نظر کوئی لگائے لاکھ بری سے بری نظر کوئی ہر ایک مقام پہ ہم نے عذا کے دشمن دشمن کو ہر ایک مقام پہ ہم نے عذا کے دشمن کو ظلیل کرنے میں چھوڑی نہیں کسے کوئی لگائے لاکھ بری سے بری نظر کوئی شیر پیش کر رہا ہوں سماعت ورمائے میرے کفن میں بھکا کے شفا رکھی جائے سفر کے وقت ضروری ہے ہم سفر کوئی سفر کے وقت ضروری ہے ہم سفر کوئی سفر کے وقت ضروری ہے ہم سفر کوئی اگر آپ خاموش رہتے ہیں تو دل گھبرانے لگتا ہے ہے کربلا کا تبسم ہمارے ہوتوں پر ہے کربلا کا تبسم ہمارے ہوتوں پر ستم کے تیر کا ہم کو نہیں ہے دل کوئی در حسین اتاؤں کا ایک دریہ ہے یہاں سے لے کے گیا پر کوئی پسر کوئی یہاں سے لے کے گیا پر کوئی پسر کوئی ستم گروں نے رکھا ہے ترہاں کا بار ستم مگر جھکا نہیں پایا ہمارا سے کوئی مگر جھکا نہیں پایا ہمارا سے کوئی پر محمد وعالی محمد خلوات نہ رہائی دری نہ رہائی دری یہ خلوات ہوں پڑھ دیں انظرہ یہ بھئی کرنٹ آ رہا اس میں بہت قدرناک اللہ یہ کو کوئی چھپا کوئی بک جائے گا یہ ایک مطلع چاشر رحمت تمام سماتے ہیں اللہ حالی محمد وعالی محمد یہ نہ پوچھو مجلی سے سرور سے کیا لے جائے گا یہ نہ پوچھو مجلی سے سرور سے کیا لے جائے گا جو یہاں آئے گا زہرہ کی دعا لے جائے گا یہ نہ پوچھو مجلی سے سرور سے کیا لے جائے گا شیخ نے در کھلا ہے شاہِ والا تاغریبوں کے لیے در کھلا ہے شاہِ والا تاغریبوں کے لیے یہ بھروسہ ہی تو ہم کو کربلا لے جائے گا یہ بھروسہ ہی تو ہم کو کربلا لے جائے گا یہ بھروسہ ہی تو ہم کو کربلا لے جائے گا اور یہ شیر سماعت فرمائے ہے علی اصغر محمد کے گھرانے کا چراغ ہے علی اصغر محمد کے گھرانے کا چراغ درد کو اپنے قبر تم میں چھپا لے جائے گا درد کو اپنے تبسم میں چھپا لے جائے گا ایک دریائے عقیدت ایک دریائے عقیدت ہے یہ ماتم شاہ کا اور یہ دریائے سارے فتحوں کو بہا لے جائے گا اور یہ دریائے سارے فتحوں کو بہا لے جائے گا رو دے میں شر بھیڑ نبیوں کی لگی ہوگی مگر خلد میں بس فاطمہ کا فیصلہ لے جائے گا خلد میں بس فاطمہ کا فیصلہ لے جائے گا گرمی محشر سے بچ صرف تین شیر بچے ہیں اس طرح سے سن لیجے جس طرح سے میں چاہتا ہوں گرمی محشر سے بچنے کے لیے ہر ماتمی پرچہ میں عباس کی تھنڈی ہوا لے جائے گا دریائے محشر سے بچنے کے لیے ہر ماتمی پرچہ میں عباس کی تھنڈی ہوا لے جائے گا جس کے بابا انگلیوں پر لائے تھے خیبر کا دعے جس کے بابا انگلیوں پر لائے تھے خیبر کا دعے اپنے مشکیلے میں وہ دریا اٹھا اپنے ماں اپنے مشکیلے میں وہ دریا اٹھا لے جائے گا اب اس شیر کی داد لخنوں میں کیسے ملتی ہے یہ مجھ کو دیکھنا ہے کتنی خربانیاں دی گئی ہیں سما سرما ہے کتنی خربانیاں دی گئی ہیں عذا اور بلا کے لیے یہ شیر سما سرما لے جس کے بابا انگلیوں پر لائے تھے خیبر کا دعے اپنے مشکیلے میں وہ دریا اٹھا آپ کے جذبات کی خضر کرتا ہوں شیر کھنی ہے اپنے مشکیلے میں وہ دریا آخری منمیتہ کاغری شیر ذہمت تمام انتماع سے دعا اپنے مشکیلے میں وہ دریا اٹھا لے جائے گا ہے قبر مجھ کو کے حق فاطمہ پر بولنا ہے قبر مجھ کو کے حق فاطمہ پر بولنا ارے جان لے جائے گا میری اور کیا جائے گا جان لے جائے گا میری اور کیا جائے گا کہا جان لے جائے بس آخری میں ایک فرمائش ہوئی ہے بہت سے نوجوانوں نے کی ہے فرمائش سننیں بیٹھ جاؤں گا پتھروں کو دورے شہوار کہا جانے لگا پتھروں کو دورے شہوار کہا جانے لگا ریت کو آہن دیوار کہا جانے لگا بغدہ در میں ہوئے ایسے بھی پاگل دچلو اب بھگوڑوں کو بھی چلتا اب بھگوڑوں کو دورے شہوار کہا جانے لگا